یہ کیاں سے آیا بھائی یہ کیا ہے صدقے کا بکرا بکرا کیوں گائے کیوں نہیں مرغی کیوں نہیں پیسے کیوں نہیں لوگ آکے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکالنے صدقے کے لیے میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے کہہ رہے کسی غریب کی حاجت میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی اس نے کہا جی پیسے پچیس ہزار کے بکرے کے بجائے پچیس ہزار کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا تو وہ کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں بکرا کاٹنا حرام اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ اٹھتیس درجن انڈے صدقہ کرو میں کسی کو فتوہ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن پچیس ہزار کے کتنے انڈے آئیں گے جتنے بھی آئیں گے فرض کر لو کہ پچاس درجن آتے نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں یا ہزار درجن انڈے ہزار درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ ہزار درجن انڈے خرید کے پچیس ہزار کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے تو اس کا مقصد کیا ہے کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو ویٹامین ہوتا ہے پروٹین ہے اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں ڈاکٹر نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بچاروں کے کھانے کے لئے انڈے نہیں ہیں اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو پچاس اس ٹائپ کی غریب آپ کو ریفر کر کے دی ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے انڈہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو بھی پیسے دے دو نا لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے آملیٹ تو تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں انڈے کا صدقہ کیا جائے لیکن بلا وجہ پچیس ہزار کے انڈے خریدنا اس میں ٹینشن وہاں سے لاؤ ٹوٹنے کا بھی اندیشہ تو مقصد کیا ہے غریب کی حاجت لینا میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھئی پیسے دے دو پچیس ہزار روپے دے دو اس کو یا راشن ڈلوا دو اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے انہوں نے ایک مرگی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کے نہیں ہوگی میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقہ کا بکرہ نہیں ہے بعض نے کہا فلاں موقع پر فلاں صحابی نے بکرہ کاٹا تھا وہ بھائی جن اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی تو جہاں آپ پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے آپ تو باقاعدہ بزار سے جا کے بکرہ کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو جبکہ آپ کو کسی نے نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرہ چاہیے نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرہ کھلانے میں فائدہ ہے تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے بکرے چاہیے آپ کی تنخواہ پچاس ہزار ہے ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں دو بکرے جمع کرا دیا کریں خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے گھر میں ضرورت گائے کے گوش کی ہے مجھے بکرہ لگے پکڑا رہے ہو گھر میں ضرورت دال کی ہے مجھے بکرہ لگے پکڑا رہے ہو گھر میں ضرورت بچوں کے سکول کی فیسوں کی ہے مجھے بکرہ پکڑا رہے ہو پیسے دو اور اگر آپ کو یہ خطر ہے کہ پیسے کھا جائے گا بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے تو راشن ڈلواؤ بھائی بھائی گھر کا ایڈرز دو پچیس ہزار کی میں اتنا آٹا اتنا گھی اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ یہ تمام چیزوں سے سرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے بدت ہے ناجائز ہے اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدت ہے آپ نے کیوں شریعت پر زیادتی کی ہے رسومات غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا پکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بھائی قرآن کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے وَلَوْ بَسَتُ اللَّهُ الرِّسْءَ الْعِبَادِهِ اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے بے تہاشا پیدا کر دے تو زمین میں اتنی رسکی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اللہ نے نہیں رکھا آسان اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے کچھ غریب رہیں گے تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ هو المساعر صحیح حدیث ہے میں بیان میں جو حدیث پڑھتا ہوں یاد رکھو وہ صحیح ہوتی ہے اس لئے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے پھر میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ کیونکہ میں حوالوں میں ٹائم نہیں ویس کرنا چاہتا کیونکہ میں تو بیان میں فرفر حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں گا تو میرا بیان سمٹ کے وہ حوالوں میں لگے گا اس لئے ایک آدمی نے جب التزام کیا ہے کہ وہ جو حدیث سنائے گا وہ صحیح ہوگی تو آپ مجھے چیلنج کریں کہ مفتی صاحب آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ صحیح نہیں ہے یا منگڑت ہے تو آپ ثابت کر لیں میں فوراں رجوع کروں گا میں اگلے بیان میں کہہ دوں گا بھئی یہ حدیث سنانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے ہوتا بھی ہے تو آثنٹک ہوتا ہے میں نے عذاب قبر کا واقعہ سنایا دو ہفتے پہلے قبر نے نکال کے پھیک دیا اس پہ بعض لوگوں نے کمنٹس کی یہ فرضی قصے سناتے ہیں ان کے بیان میں بھی اب قصے آنا شروع ہو گئے ہیں بھائی جان ہر قصہ فرضی نہیں ہوتا میں نے بتایا کہ اس کی میں نے تصدیق کروائی ہے اس گاؤں سے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے تو اب یہ فرضی قصہ تھوڑی رہا آپ یہ کہہ سکتے کہ قصہ سنایا کیوں تو جو عبرت کا واقعہ ہے ایسے واقعات کو سنانا اللہ کی بھی سنت اور پیغمبروں کی بھی سنت ہے اس واقعے کو سنانا یہ سنت عمل ہے قرآن نے بھی قصص سنائے ہیں نا پچھلی امتوں کے حدیث میں بھی پچھلی امتوں کے واقعات ہیں تو یہ واقعات کو سنانا کس کی سنت ہے ایسے واقعات جو جس میں عبرت کا سامان ہو یہ تو اللہ اس کے رسول کی سنت ہے اس کے تو نہ سنانے پر اعتراض ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا سنا کیوں نہیں رہے اور یہ واقعات اللہ اس لیے تو وجود میں لاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو ان کو سنایا جائے ہاں واقعے کی کوئی سند نہ ہو مستند نہ ہو پھر ایسے کہانیاں چھوڑنا یہ بالکل غلط ہے اگر ہے تصدیق ہو چکی ہے پھر اس کو سنانا این قرآن و سنت کا تخاظہ ہے کیونکہ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ قبر نکال کے باہر پھیک رہی ہے تو اسی لیے تو کیا تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو تو عبرت تو جب ہی ہوگی جب یہ بیان علماء ممبر سے بیان کریں گے تو جتنے زیادہ لوگوں میں یہ واقعہ جائے گا اتنے زیادہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی بہت مشکل ہو گیا ہے بھائی آج کے زمانے میں بات کرنا میرا گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے ایک ہفتے سے پھر بھی بھوڑتا ہی جا رہا ہوں بولتا ہی جا رہا ہوں تو کیا بات چل لی تھی حدیث میں آتا ہے اللہ ہے جو چیزوں کے نرخ متعین کرتا ہے مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے اللہ لوگ اگر اس میں مسنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بچارہ حاصل نہ کر سکے تو وہ پیدا ہوتے ہیں صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے زباہ ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں آپ صدقے کے بکرے پر گورمنٹ پابندی لگائے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ گوش کی ریٹ نیچے آ جائیں گے اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجہ کا آدمی ہے وہ بچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوش کھا سکے گا نہیں یاری میرا خالے باہت سمجھ اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں یہ تیم سینٹر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے آپ سے بکرہ لیا ادھر سے بیچا اس کو چھوڑو بکرہ کون کھلاے گا میں دوسری ضرورت ہے تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں میں بک نہیں رہا ٹھیک ہے نا پھر جو کمیٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمیٹس میں میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا بکرہے کہہ رہا ہوں پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بکرہے ہیں معذرت کے ساتھ وہ کافیہ ملانے کے لئے ایسے ناظر بحالفاظ میں نے استعمال کی لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لوجک کے حساب سے درست نہیں ہے صرف بکرہ ایت کے تین دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے اس میں بکرہ کاٹیں گائے کاٹیں اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے یہ دو موقع ہیں اور حقیقے میں اس کے علاوہ نہیں ہیں یہاں تک کہ فقہ کہتے ہیں اگر منت بھی مان لینا کسی نے جانور کی اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے سمجھ رہے ہو منت بھی مان لی کہ جانور کاٹوں گا میں پھر بھی افضل کیا ہے پیسے صدقہ کرے ہو منت تو واجب ہوتی ہے